آپ کو دیکھ کے مجھے بچپنہ یاد آ گیا کیوں بچپنہ یاد آیا اس لیے یاد آیا کہ بچے کو کمانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی گھر میں کھانا ملتا ہے کپڑے ملتے ہیں اور بچے کو کوئی ویادی نہیں چندتا نہیں آج ہماری حالت ایشی ہے ہم گھر بیٹھے ہیں ہمارا دھرم پیٹا جس نے ہم کو کیا یعنی کہ کینیدہ کی گورنمنٹ وہ ہماری دھرم پیٹا ہے گھر بیٹھے ہم کو چیک بھیجے یہ ماننے کی ضرورت نہیں پڑتی کیسے بھرے ہوئے ہیں بزنس کی بیادی نہیں کھانے کی چنتہ نہیں کچھ نہیں جس طرح بچپن کھیل تماشے میں نکلتا ہے اور سیریف تھنکنگ نہیں ہوتی آج ہم کو بڑی عمر کی اندر ایسے ہی موج مزہ دنیا کی نظر کی مل گئی میں خود اس وقت بہتر برس کا ہوں میں اپنی اس عمر تک بچپن کے تین برس سے لے کے اب تک کی میری ساری باتیں مجھے یاد ہیں دنیا کی اندر ہم آئے امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے اتفا فرمن کیا کہ تم دو گھڑی ایک کونے میں بہت کی سوچو کہ تم کون ہو اور تمہارا پیدا کرنے والا خالق کون ہے تمہارا اس کے ساتھ کیا سبد ہے اور تمہیں دنیا میں بھیجنے کی کیا سرگت ہوئی ہم ابھی بھوڑے ہو رہے ہیں میں نہیں کہتا بھوڑے ہیں بھوڑے ہو رہے ہیں امام سلطان محمد شاہ کے پاس اسی ورس کا ایک مکھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا مولا اب میں ریٹارڈ ہوتا ہوں بھوڑا ہو گیا ہوں سبھا فرمایا کتنی عمر ہے کہ اسی ورس کے قریب ہوں سبھا وہ پچاسی ورس کے بعد آدم بھوڑا ہوتا ہے پانچ ورس اور میری سوا کرو بھوڑا کس کو کہتے ہیں کہ جو چل پھر نہ سکے مہتاج ہو جائے جب تک آپ مہتاج نہیں اور خدا آپ کو کبھی مہتاج نہ کرے میری دعا ہے تب تک آپ بھوڑے نہیں جب انسان چلنے پھرنے کے لائک نہ رہے پھر بھلے وہ پچاس ورس کا ہوئے وہ گوڑا ہو گیا میں نے پچاس ورس کے بھوڑے دیکھے ہیں اور پچاسی ورس کے جوان دیکھے ہیں کچھ ورس پہلے ٹورنٹو گیا آواز کی سٹریپ پہ ٹورنٹو میں جو مین جمعت خانہ ہے اندر گیا دیکھا تو پانی پیلانے کے لئے دو تین لوگ کھڑے ہیں میں جس کے پاس گیا اس کو چک کہ میں بہت خوش ہوا میں نے کہا باپا کتنی عمر ہے تو بھلا پچاس ورس کی اور جماعت میں ہی پانی پیلا رہا ہے میں نے جماعت میں واز میں اس کا ذکر کیا پچاسی ورس کا آدمی ہے اس کو ایسا ہوا چلو مولا کے گھر کی کچھ سوا کرو جماعت کو پانی پیلا رہا ہے بہت برس پہلے بومے کے کانی محلہ میں جس کو آج کریمہ بات کہتے ہیں شام کی ایک مجلس تھی میں واز کر کے میں اٹھا ہم کو کیلے کا جھرا ملا بومے میں وسائی کے کیلے ہیں چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ کے بہت خوشبودہ رہے بہت مزہدار ہوتے ہیں مجھے بہت سے لوگ ہمیشہ پکرتے ہیں واز کے بعد کچھ لوگ آئے میرے پاس میں جھرا کھا رہا تھا آدھا کیلہ میں کھا چکا لوگوں سے باتیں بھی کر رہا تھا مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے میں نے پلت کے دیکھا اس وقت اس کی ایسی ہی لگ بگ بیاسی تیرہ سی ورس کی عمر تھی مونہ تھا میں آج بھی اس کو یاد کرتا ہوں میرے دل میں اس کے لئے پرم پہلا ہوتا ہے حبیب اسماعیل اس کا نام اس نے زندگی میں کبھی بوٹ نہیں پہنے سخت غریب آدمی بلکل اکیلہ بیوی نہیں بچے نہیں کوئی سگاہ کتبی نہیں سدپور کے پاس میتھان ایک گاؤں ہے جہاں سے وہ آیا تھا چھوٹی عمر میں اور ساری زندگی اس نے مزدوری کی اور اس عمر میں بھی بیاسی تیرہ سی ورس کی عمر میں وہ گھر او گھر جاوے اور پورانی چیزیں خرید کے کباریہ کی دکان پہ جا کے بیچ آوے دو آنے چارنے جو کچھ بھی اس کو ملے اس میں سے وہ چوتھ کی دسون دے ہوئے اسی کانڈی مولے کی جمعت خانے میں سے ناندی لے لے ہوئے اور باہر جہاں لفت تھی وہاں الیویٹر کے پاس کوریڈور میں سو جاوے چتائی نہیں کوئی بلینکٹ نہیں کوئی پیلو نہیں کچھ نہیں ایسا سو جاوے نہائی تھی مومن انسان میں نے پلٹ کے دیکھا تو اس نے مجھے یہاں ہی مدد کہی ہاتھ میں ایک کپڑے کی تھیلی ایسا لٹکائی ہوئی تھی میں نے کہا کیوں حضرت بھائی تو والا نہیں نہیں مجھے کچھ کام نہیں آپ یہ کیلہ کھا لو نا تو اس کے چھلکیا جو ہے وہ میں جمع کر لوں میں نے پوچھا ایسا کیوں کہتے کیا کروں میں کوئی سیوا کرنے کے لائق نہیں تو میں نے سوچا کہ چلو جماعت کی اندر بچے کچھ کھا کے پھینک دیتے ہیں بڑے لوگ بھی چھلکا ایسا جو جورا میرتا ہے تو پھینک دیتے ہیں تو میں یہ اوٹھا کے کچھ رکے ٹپلے میں ڈال دیتا ہوں مولا میری اتنی سیوا تو قبول کرتے ہیں میں کچھ تو فائدہ والا بدوں ہمیں اپنے جیون میں یوسفل دھمیم چاہیے ہم سوچیں میں نے زندگی میں میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں ابھی بہتر برس کا ہوں بہتر برس میں نے اس زمین کو کچھ رہا ہے زمین کے اوپر چلتا ہوں میرے بوٹوں کے نیچے یہ دھرتی کچھ رہی ہے بہتر برس میں نے کتنے من ہم اتنے ٹن کھانا کھایا اتنے گیلت میں نے پینہ پیا اتنے کپڑے ہڈائے اپنی زندگی کا خیال کریں اب میں کچھ کرنے کے لائک نہ رہوں کیا میں اپاہد ہو گیا میں یوسفل بنوں کچھ تو بھلائی ہونی چاہیے ہمارے ہاں اگر میں موج شک کے اندر کس عمر میں پڑ گیا کہ جو عمری عبادت کی ہے تو کیا میں نے بھی یہ لائک ہے بہت پرانی زمانے کی اندر دوہزار سال پہلے شنکر اچاریا نام کا ایک بہت بڑا قابل بیجوان پہلا ہوا تھا ہندوستان میں راجہ اچھوک کے سامنے میں بڑا پر میں یہ سہی ہوتا ہے نا کبھی یلا خراب ہوا کبھی یہ شنکر اچاریا نے ہندوستان کی کارا پڑکتے ہیں ہندوستان کی اندر اس نے ایک لوہ بنایا لوہ یہ تھا کہ پچیس برس تک آدمی ویدیہ سیکھے علم سیکھے اندر سیکھے پچیس سے پچاس برس آدمی فیمیلی ریز کرے کام کرے بسنس کرے پچاس برس سے پچھوٹر برس وہ اپنے بیوی بچے اور ان کی یہ اولاد ہوتی ہے ان کو ٹرین کرے زمانے کے اوپر لے کے آوے اور اپنی فیمیلی کو رائٹ ٹریک پہ لگا دے تب تلک اس کے جو بیٹے ہوتے تھے وہ پچاس ساٹھ برس کی عمر تک بوڑے ہو جاتے تھے اور پچھوٹر برس کی عمر کے بعد وہ آدمی گھر بار چھوڑ کے جنگل میں چلا جائے سادھو بن جائے اور باقی جتنے بھی اس کی عمر پچھتر برس کے بعد رہ رہے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی عبادت میں نکالے ہیں اس نے یہ چار حصے یہ انسان کی لائف کے جگہ دوہزار سال پہلے اس نے کیسے اکل کی بات کہی ہم بھی پیدا ہوئے مات پیتہ کے ہاتھ کے نیچے بڑے ہوئے پڑے لکھے دنزے پہ لگے شادی کی بچے ہوئے اس عمر تک پہنچ کے ہم پھر بوڑے ہوئے بوڑے ہونے لگے ساتھ ایک برس کی عمر کے بعد اور یہ جو عمر جہاں کے آکے ہم فری ہو گئے بچے جوان ہو گئے ہمیں اپنی فیملی کا کوئی ابھی بوجھ نہیں تنلستی بھی ہے اب ہمیں ایک ہی چیز یاد رکھنے چاہیے اور وہ ہے موت ہر حالت میں موت تو ہے اور ہمیں موت کا انتظار کرنا چاہیے کیونکہ موت کا انتظار کرنا آدمی کو بہت سے گناہوں سے بچاتا ہے ضرور مرنا ہے بلا شک مرنا ہے تو یہ جو باقی کی زندگی ہے اس زندگی کی اندر جو ہم مس کر چکے ہیں عبادت بندگی دھرم کرم جو ہم مس کر چکے ہیں کیونکہ ہم کو کمائی کرنی تھی بچے ریز کرنے تھی فیملی بنانی تھی اب وہ جو کھڑا ہے اس کو پورنا چاہیے عبادت کرنا چاہیے اس عمر میں یوسفل بننا چاہیے کچھ کام کرے مذہب کا جماعت کا اپنی آتما کا کچھ ہمیں کام کرنا چاہیے پلنکور کے اندر میں بہت دفعہ اسی طرح سینئر سیٹیزن کے سامنے بول چکا ہوں میں ساری زندگی جماعت کو مذہب سکھاتا رہا اور الحمدللہ میں جماعت کو جو چیزیں کہتا ہوں میں خود کرتا ہوں اس کے بعد کہتا ہوں میں نے ایسی کبھی کوئی چیز جماعت کو نہیں کہی جو میں نہیں پالتا ہے کیونکہ اگر میں ایسا نہ کروں تو میرا انتکرن اور ہے جیب اور ہے تو خود میرا اندر باہر جدہ ہے اس لیے میری زبان میں اثر نہیں ہوگا لیکن میرے مولا کا شکرانہ ہے کہ میرا اندر باہر ایکی ہے اور یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ خود کی میری زندگی کا ایک انوبہو ہے کہ مجھے ایک ساری زندگی کبھی بھی فرسٹریشن نہیں ہوئی میں یہ لیکچر کر رہا ہوں واضح میں ایسی باتیں نہیں کہتا لیکن میں آج آپ کے سامنے آپ کے چھوٹے بھائی کے طور پر کھڑا ہوں مجھے زندگی میں کبھی فرسٹریشن نہیں ہوئی کبھی منجھارہ نہیں ہوا میں زندگی میں کبھی بور نہیں ہوا تھکا نہیں مجھے کبھی ایسا احساس نہیں ہوا کہ میں اکھیلا ہو گیا میرا کوئی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ بیزی رہا آج آپ مولا کے شکر گزار بنو مولا نے آپ کو اچھی تن نلستی دی ہے اگر ہم آفریقہ کے انڈیا پاکستان میں رہ دیں موسلی آپ آفریقہ سے آئے ہو تو کیا آفریقہ میں ہمیں ایسی زندگی ملتی جو آیا ہم کو مل رہی ہے ہمارے کمکسا تھے کانٹ ابھی پوجا خدا نے اس کو بڑی ملکت دی جگہ جگہ اس نے بیلڈنگیں بنائی سارے شہر میں سب سے زیادہ بیلڈنگ والے پروپرٹی والے ہمارے کانٹ ابھی پہنجا تھے وہ یہ سوچتے تھے بہت دفعہ ان کے ساتھ ملائے یہ آرام سے بیٹھیں گے اس کا قرار آئے گا اور ہم ملے کریں گے نیرینے ساری بیلڈنگیں لے دی گزر گئے مولا ان کو اپنے رحمت میں رکھے یہ ایک مثال ہے ہماری سارے اسمالی صرف کنٹ ابھی پونجا کی بات نہیں ہماری ساری قوم کی ساری ملکتیں چلی گئیں جو ملکتیں ہم نے اس لیے بنائی تھی کہ بڑی عمر میں بیٹھ کے اس کا بھاڑا کھائیں گے ختم ہو گیا لیکن آج ہماری کوئی ملکت نہیں کوئی سیٹیزن کو ہزار بارہ سو ڈالر گھر بیٹھے ملتے ہیں یہ دنیا میں کون سا ملک ہے کینیڈا کے سوا کہ جہاں یہ سہولت ملے حضر امام نے ہمارے لئے کینیڈا چھنا ہے اس نے ہمارے اوپر بڑا احسان گیا دنیا کا کوئی ملک نہیں جو اس طرح سے دیتا ہے جورپ کے ملکوں کے اندر پنشن ملتی ہیں لیکن ان کو ملتی ہیں کہ جنہوں نے کم 35 سے 40 برس کام کیا ہے اور انہوں نے پنشن کے لئے کونٹریبیوشن کیے ہوئے ہیں امریکہ میں بھی ہے لیکن ہم نے ادھر آ کے ہم بڑے لوگوں نے جس کی عمر 65 برس کے اوپر ہو گئے ادھر آئے انہوں نے تو کبھی یہاں ٹیکس نہیں دیا کوئی کام نہیں کیا اور پھر میں ہم کو چیک مل رہے ہیں ایسی گورنمنٹ دنیا میں کدھر نہیں یہ خدا کی رحمت ہے کہ ہم ادھر آئے مولا نے ہم کو یہاں بھیجا اب ہمیں جماعت کی کسی نہ کسی طریقے سے سیوہ کرو انگت سیوہ بھی کرو شریعت کی اور آپ کے پاس دو پیسے بچ جان اس کی بھی سیوہ کرو اپنی فیملی کی سیوہ کرو پوتر دو دروں کو علم گینان سکھاؤ اپنی جماعت کے بچوں کو کچھ گینان سکھاؤ میں وینکور کے اندر بہت دفعہ بول چکا اور کچھ کچھ حمل ہوا بھی ہے میں نے کہا ہر سیکشن کے اندر ایک بڑی عمر کا آدمی ایک سینئر کھڑا ہوئے اور وہ اپنی زندگی کے کچھ امپورٹنٹ واقعہ یہاں بیان کرے خاص طور پہ جو بڑی عمر کے لوگوں ہیں جنہوں نے امام سلطان محمد شاہ کے دیدار کی ہیں مولا کے واقعات بہت سے دیکھے ہیں وہ چیزیں لکھی ہوئی نہیں آپ بیان کرو ہر سشن میں وارہ فرطی آپ میں سے ایک ایک دو آدمی آکے پانچ منٹ دس منٹ امام سلطان محمد شاہ کی زمانے کی کوئی کہ اس طرح کی ارگنیز شروع کرو کہ وہ باتیں ریکارڈ ہوئیں اور ادھر یہ کام ہو رہا ہے لاست سیشن کی اندر کاؤنٹر نظر علی تھے ادھر ہمارے دام جی انہوں نے کچھ اپنے ذکر کی سلطان محمد کے زمانے کے نیرہ وی اندر مکھی بھی تھے تو اس طرح سے آپ اپنی زندگی کے کچھ واحیات جو امام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا کچھ یما کا ایسا معاملہ جو آپ کو یاد آتا ہے ینگ سٹرز کی ہیسٹوریکل نولیج کے واسطے بیان کرو گھر پہ بیٹھ لکھو میرے کچھ بڑی عمر کے جو لوگ ہیں دو ویک بانکی تھے دو ویک جندہ رہتے تو سو ورس کے ہوتے وہ گزر گئے میں بہت دفعہ ان کو کہتا رہا کہ کچھ لکھو مگر اس نے لکھنا نہیں پھر میں نے کیا کیا کہ ٹیپ ریکوڈر لے جاؤ اور اس کے ساتھ میں رکھ دوں ایسی کچھ ٹیپ میں نے کونٹوں سے ناصر دیوان آئی پرانی ہیسٹری نظر آتی ہے چھے ورس کی عمر میں وہ آئے تھے ادھر تو اس وقت تھنگانی کا کیسا تھا جرمن کا راج تھا ہمارا جماعت خانہ کہا تھا ہماری جماعت اتنی تھی وہ سا حالات اس نے بیان کیے جو کہیں لکھے ہوئے نہیں ہوئی ہیں تو آپ کا زندگی کا انوبھا لوگوں کو بتاؤ آپ کے سیشن میں ایک ایک دو بھائی بھائی سب کچھ نہ کچھ بیان کرو جس کی وجہ سے جماعت کو کچھ جانگ نہ ملے اگر آپ لکھ سکتے ہو تو گھر میں اپنی جیون سٹوری لکھو میرا باپ کون تھا میرا دادا کون تھا کبھی ہم آئے یہ آپ کی جیون سٹوری آپ کے بچوں کے لئے بہت کام آئی گی میرے بچے میرے پیچھے پڑے تھے کچھ دس ایک برس پہلے تو میں نے اپنی لائف لکھنی شروع کی اب جب لکھنے کے لئے ریٹھا تو اتنی چیزیں مجھے یاد آئیں کہ میں خود حیران تھا کہ یہ سب واقعات بن گئے نورمالی آدمی کے برین میں سے بہت سی چیزیں مس ہو جاتی ہیں مگر یاد کرنے سے بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں اور کبھی ایک دفعہ ایک تفعہ سرید ہاتھ میں آگیا دھاگے کا چھڑا مل گیا تو پھر وہ گونچ من نکل جاتی ہے بہت سے چیزیں یاد آتی ہیں اس کے اندر آدمی کو اپنے جیون میں اپنی چیزیں بھی یاد آتی ہیں غیروں کی چیزیں بھی یاد آتی ہیں ایک دفعہ میں دار سلام میں گھر پر بائی تھا ایسا ہی مجھے خیال آیا بھلا دیکھو تو صحیح مجھے کتنے میرے دوست یاد ہیں کاغس لے کے پن لے کے میں نے لکھنا شروع کیا پہلے میں نے بچپن کے دوستوں کے نام یاد کیا یوں یوں بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا سات سو آٹھ سو تک نام پہنچ گئے علاقہ وہ پورے نہیں پھر میں نے لکھنے بند کر دی رہ کیسی طرح سے اور لاست یر میں جب دار سلام گیا ہر سال جاتا ہم تنزنیہ تنزنیہ کے ساتھ مجھے ہر سال جاتا ہوں پورا نئے چیزیں یاد کرتا ہوں یہ مارکٹ سٹریٹ یہ انڈیا سٹریٹ یہ موروگورو روڈ یہ جماعت سٹریٹ اسمائلیوں سے بھرا ہوا تھا آج کوئی کوئی دکانی اسمائلیوں کی رہ گئی 46 کے اندر میں آیا اس وقت دار سلام اسمائلیوں کا capital تھا آفریقہ کا 46 کے اجر لگ بارہ ہزار آدمی کی بستی تھی لیکن انسو سنتر میں جب ہم لوگ تو ستر ہزار آدمی تھے سیون تین اس طرح سے یہ پرانی باتیں ہماری ہسٹری ہے ہماری جہوجلالی کا تائم تھا ایک زمانے میں وہاں ساری تنزنیہ میں 37 آدمی تھے آج چار حضار رہے یہ بڑی بڑی جو بیلنگ وغیرہ ہم نے بنائی تھی آج اس میں کوئی اور رہتا ہے درخانہ جمعت خانہ پوپنگا کا خوبصورت جمعت خانہ چنگو بے کا جمعت خانہ اسی طرح سے ہمارے وہ کریم آباد کا جمعت خانہ اور کئی آقو کا جمعت خانہ یہ پورانی چیزیں یاد آتی اس کے اندر بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں دار سلام والے جو ہیں ادھر میں آپ کو ایک یاد دلاؤ 46 48 میں حضر امام چھے لے آئے ادھر سلطان محمد شاہر آج جدر پامیچ ہوتل ہے یہ رستہ بھی نہیں تھا پامیچ ہوتل بھی نہیں سارا جو جگہ تھی جنگل کی طرح تھی جہاں آج پامیچ ہوتل ہے یہاں مندب باندھا گیا اور امام سلطان محمد شاہر در آکھے سب کام کاج کرتے تھے تو ایک دن صاحب اٹھے گاڑی میں جانے کے لئے تو ایسا تھوڑا گھنپتے دکھ لے پامیچ ہوتل کے سامنے روڈ ہے روڈ کروس کرو جو سامنے ایک چرچ ہے یہ چرچ کے چوگان کے اندر ایک بہت بڑا درخت ہے بویو کا دار ہے بہت بڑا ہے تو مولا اس جھاڑ کے پاس پہنچے عبداللہ شمگان جی اور کچھ ہم مشنری بھی پیچھے پیچھے تھے صاحب جھاڑ کے پاس کھڑے ہوئے اور حادث میں لکلی تھی لکلی سے درخت کو مارا ایسا آستے سے عبداللہ عبداللہ شمگان جی کو بلا ہے صاحب نے دیکھو پانچ سو برس سے یہ درخت ہماری انتظار کرتا ہے ہمار جس کو دیدار دینے آئے ہے میری آنکھوں سے دیکھا ہوا یہ واقعہ پانچ سو برس سے یہ درخت مولا کے دیدار کے لئے انتظار کرتا تھا میں پوٹی ایٹ کی یہ بات کرتا ہوں اس کو بھی آج پچاس سال ہوئے چالیس برس ہوئے میں جبھی بھی جاللہ سلام جاتا ہوں اس جھاڑ کے پاس جا کے اس کو میں سلام کرتا اس میں جیو ہے جھاڑ میں جیو ہے میں اس کی بات نہیں سن سکتا لیکن وہ میری بات سنتا ہے میں جھاڑ کو جا کے سلام کرتا ہوں تجھے سلام کہ امام نے تیرے کو دیدار دیا ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں وہ جھاڑ آج بھی ہے میں اس کو ہاتھ لگاتا ہوں میں اس کو سلام کرتا مجھے اس سے خوشی ہوتی اور لازم وہ جھاڑ بھی خوش ہوتا ہوتا کیونکہ اس میں جیو ہے اور آج بھی جیو ہے میں ایک دفعہ کلیفورنیا گیا نیچے لوس انجلس کے پاس گاؤں ہے پورٹر لینڈ وہاں آسن علی ہیر جی نام کا آفریقہ سے آیا ہوا ایک بزرگ ہے اس نے جماعت کے لئے بڑی خدمت کی ہے جماعت خانہ بھی بنایا ہے اور اس آدمی نے اتنی محنت کی کہ بار سے لوگوں کو بولا بولا کے جماعت کو بسایا اور آج سو 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 ڈیر سو کی جماعت ہو گئی وہاں ایک کے درخت ہیں میں نے کہ مجھے دیکھنا ہے ہم لوگ گئے گر تو وہاں گورنمنٹ میں جو پیمپلٹس رکھے تھے اس میں میں نے دیکھا کہ تین ہزار تین سو بارس کی عمر کا ایک درخت ہے میں اس کے پاس گیا اس کو ہاتھ لگایا درخت کو دیکھا دو سو فیٹ اچھا ہوگا کولوسل درخت آج بھی جیتا ہے انہوں نے گورنمنٹ نے پیمپلٹ میں لکھا ہے آج کی دنیا کا سب سے پرانا سب سے بڑی عمر کا جیوتا ہوا ایک جیو تو یہ درخت تیتری سو برس پرانا آپ پوچھتے ہوں گے کہ کیسے پتہ لگا تیتری سو برس پرانا کو برس سرٹیفیکٹ تو نہیں اس کے پاس لیکن ہر جھاڑ کے اندر اس کی جو چھال ہوتی ہے اس چھال پر سے اس کی سکن پر سے اندات لگایا جاتا ہے اور درخت کو اگر کاتو تو اس کی اندر کی جو لیئرز ہوتی ہیں وہ اس کی جیو جیو گھاس کے تنکے میں جیو ہے یہ سب جیو اس خدا کی ہیں جس نے ہمیں بنایا اب خیال کرو کہ دنیا کی اندر بہت سری وہ چیزیں جو جیو جیو تی ہیں انسان کے کام آتی ہیں مرگیاں پیدا ہوتی ہیں ہمارا پیٹ پالتی ہے بکرے ہمارا پیٹ پالتے ہیں ایسے راکھوں جیو ہیں جو ہم کھا چکے اگر ایک مرگی اپنا زندگی ہمارے لئے یوسفل بناتی ہے کہ وہ ہمارا پیٹ پالتی ہے کیا ہم ایسے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کھا پی کے موج مزہ کر کے پتے کھل کے شراب پی کے اور اس طرح ہم زندگی گزار دیں ہم سے تو مرگیاں اچھی ہم سے تو یہ بکرے اچھے کہ وہ مر کے ہمارا پیٹ پالتے ہیں ہم کسی کام کے نہیں ہماری زندگی کا کیا فائدہ ہے کیا ہم زمین کے اوپر بوجھ بننا چاہتے ہیں یہ ہی وہ بات ہے امام سلطان شاہ فرماتے ہیں کونے میں بائٹ کے تم سوچ کہ تم کون ہو کہ کہ سے آئے ہو کہ جاؤگے تمہارا انجام کیا ہوگا ایک دن مرنا تو ہے لیکن کسی دن بائٹ سے ہم کو ایسا ہوا کہ بھلا میں کہاں مروں گا کر رات کو ہی مجلس میں میں نے یہ آواز کی تھی اس میں چھوڑا یہ سبجک میں لیا تھا کہاں مروں گا بھلا میری موت کیسے ہوگی ہے کھٹلے پہ مروں گا گر کے مروں گا کینسر سے مروں گا ایکسیڈن سے مروں گا مرنا ہے لیکن کیسے مروں گا کیا موت وقت میری حالت کیا ہوگی ایسے بھی لوگ ہیں انسان دنیا میں مر گئے جنگل میں پڑے ہیں تو اسی نے دھیان نہیں کیا کتے کھا گئے جنگل کے جانور کھا گئے کیا ایسی حالت میری ہوگی اور پھر بھلا میں مر جاؤں تو میرا حساب تب کیسے ہوگا موت سے پہلے ہوگا کہ موت کے بعد ہوگا بعض دفعہ اسی آدمی کو پیڑاتے ہوئے دیکھتا ہوں اس کے لئے دعا مانگتا میں نے ایسے ایسے آدمی دیکھے ہیں چھے چھے برس تک کھٹلے میں پڑے چل پھر نہیں سکتے گھوم کھٹلے میں ہوتا ہے بول نہیں سکتے یہ سزا ہے ہمارے گناہوں کی مارے گناہوں کی سزا ہے موت کے بعد کیا ہوگا پھر کیا ہوگا کیا مجھے واپس آنے پڑے گا یا میں اوپر جاؤں گا یہ روحانی عالم کی جو بات ہیں ہمیں اس عمر میں سوچ چاہیے جو کہ جوانوں کو بھی سوچ نہ چاہیے لیکن وہ دنیا کے کام کاش ہمارے اوپر کوئی جو کم داری نہیں دنیا بھی نظر سے کھاتے پیتے ہیں آرام کرتے ہیں اب تو عبادت ہونی چاہیے اس عمر کے اندر ہمارا سارا وقت عبادت میں جانا چاہیے اپنی تن نرستی کا بھی خیال رکھو یہ بھی عبادت ہے اپنی آل اولاد کا خیال مینئر سیتیزن جب ان کو پینشن شروع ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور بہو سے جدہ ہونا چاہتے ہیں آلگ رہ کے ہم مزا کرے بچوں کی ابھی کون یہ جو کھم داری اٹھا رہے پترے پتری کا کون دھیان رکھے یہ بیبی سیٹر کون کرے یہ کیا ضرورت ہے ہماری علیہ کی اندر اپنی آل اولاد کی خدمت کرو ایک زمانہ یہ تھا کہ وہ آپ کی سیوہ کرتے تھے چھوٹی عمر کی اندر آپ ان کو پالتے تھے بڑے ہوئے جو کہ یہاں جوان بہت کم ہیں مگر میں جوان وں کو کہا کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا ماں باپ کا خیال رکھو یہ تمہاری عبادت ہے جس نیپال پوسٹ کے تمہیں بڑا کیا اب تم اس کا بدلہ چھکا ہو کہ ماں باپ کوئی سیوہ کرو اس کو اپنے گھر میں رکھو اور اس کی سیوہ کرو ماں باپ کو پیسے کی ضرورت نہیں گورنمن دیتی ہم کو خیسے کی اندر پاکٹ خرج کے لیے لیکن کم از کم گھر کی اندر مات پتہ کا خیال دکھو ہماری زندگی کی بہت سی پروپلم ز ایسی ہیں میں جانتا ہوں کیوں کہ میرے پاس سیکھ رو آدمی آتے اپنا دکھ رونے کے لیے میں ان لوگوں کے اس دکھ میں سیکھتا ہوں بیبی سی تنگ کرنا اپنے پوترے کے لیے دو ترے کے لیے اچھی بات ہے یہ خراب نہیں بلکہ اور بھی اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے جو گرانٹ چلزن ہیں ان کے ساتھ بائٹ کے مذہب کی بات کرو اپنی فیملی کی بات کرو میری جو ٹریننگ ہوئی میرے دادا کی گود میں ہوئی میرا باپ دنیا میں کام کاج کرتے تھے اور ہم اپنے دادا کی گود میں کھیلتے تھے دادا کے ساتھ ہی ہمیشہ رہتے تھے مجھے میرے دادا کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ تھی کہ دھائی سال کی عمر میں عمر تھے ایک مہینے کے بعد لیکن دھائی برس کی عمر میں میرے کو دادا کے ساتھ میری ماں اور باپ یاد نہ آئے اور یہ دادا تھا جس نے مجھے اٹھنا بیشنا کھانا پینا سب چیزیں سکھائیں گناہ سکھائیں عبادت سکھائیں چھ سات برس کی عمر میں میرا دادا مجھ کو گھر سے اٹھا کے رات کو تین بجے جماعت خنے لے جائے اور جماعت خنے جا کے مجھے بولے یہ بلینکٹ ہے سو جاؤ نیند کی اندر میں بڑی گڑھ بڑھ کرتا تھا ایک دن میں نے دادا کو پوچھا میں بولا بپا آپ مجھے اٹھا کے لے جاتے ہو ہم جا کہ پروس ہو جا تو مجھے گھر پہ رہنے دو بولا تو بڑا ہو گا نا تب ہی سمجھے گا پروڑی اٹھنے کی عادت مجھ کو یہ چھے سات برستی عمر میں میرے دادا نے لالی آج تک وہ عادت قائم ہے اور وہ عادت کبھی ٹوٹی نہیں ایک دن بھی اس نے مجھے ایسی عادت ڈال تو یہ جو باپ دادا نانا نانی بزرگ ہوتی ہیں وہ گھر کے اندر بلیسنگ ہیں ان کے رہنے سے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں آپ لوگ جو دعائیں مانگتے ہو کسی اپنی بیٹے کے یا بیٹی کے گھر میں تو وہ دعائیں اس گھر ہے اپنی اولاد کے ساتھ رہنا ایک خوش نصیبی ہے کیونکہ اولاد وہ اولاد نہیں رہی جو پچاس ساتھ بلے پہلے ہوتی تھی پھر بھی اچھائیاں دنیا میں سے بلکل خلاص نہیں ہوئی ہیں ابھی بھی نیک لوگ ہیں ابھی بھی اچھے لوگ ہیں ابھی بھی دنیا میں عبادت ہوتی آج بھی ایسی فیملیاں ہیں کہ جہاں اولاد اچھی ہے مات پتہ کا سبندن کے ساتھ اچھا ہے ہماری کینیدہ میں وساحت ہوئی اس کو لکبک بیس ورس ہوئے اس بیس ورس میں آہستہ آہستہ ہماری فیملی لائف خراب ہوگئے رہنی کینی اچھی ضرور ہوئی کھانا میاں بی بی کا سبند خراب ہو گیا بھائی بھائی کا سبند نہ رہا ہماری فیملی لائف ادھر آ کے خراب ہو گئے اور خراب ہو رہی ہے اس کی بہت سی وجہ ہیں مگر ایک وجہ تو بڑی یہ ہے ہمارا سوارت ہمارا سوارت میرا کیا مجھ کو کیسے رہت ملے وائف ہس بند کام کرتے ہیں اور گھر کے اندر کبھی ماں باپ بودھے ہیں تو تھوڑے ٹائم کے بعد فرکشن چالو ہوتی ہے بیٹا کام پر جاتا ہے بہو کام پر جاتی ہے آپ کو جمعت خانے جانا ہے آپ کو گاڑی نہیں ملتی آپ بولتے ہو بیٹا مجھ کو فرانی جگہ لے باپ میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کو برا لگتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں adjustment کرنے بھی چاہیے اپنے جیون کی اندر اپنے پاں پہ کھڑا ہو جانا چاہیے اور اس طرح اپنی فیملی کے لیے تھوڑی خوربانی بھی کرنی چاہیے اور سمجھا لینا چاہیے ہاں کبھی بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ کھینچاتا نہیں ہو جائے تو پھر رسی ٹوٹ جاتی عبادت بندگی کرنے سے بہت سی بلائیں دور ہوتی ہیں سخاوت کرو سخاوت کرنے سے رسول اللہ فرماتے ہیں خدا کا غصہ کم ہوتا ہے نبی کہتے سخاوت کرنے سے برکت ہوتی ہے سخاوت کرنے سے خوشی ہوتی ہے دسون جو ہے وہ سخاوت نہیں ہے دسون تو ہمارے اوپر کرزہ ہے امام کا حق دینے کا دسون کے علاوہ سخاوت کرو اور ایسی سخاوت کرو کہ جس کے اندر علم کے لیے تندرستی کے لیے غریبوں کی مدد کے لیے خرج کیا جائے اس ملک کے اندر ہم کو ایسے بکھاری رستے پہ نہیں ملیں گے کہ ہم جس کو دو پیسے دے سکیں لیکن ہمارے مولا نے ایک رستہ نکالا ہوا ہے اگر ہم آگا خان ٹرسٹ کے اندر آگا خان فانڈیشن کے اندر آگا خان مہینے اس کے اندر پانچ پچیس ڈالر دے تو یہ پیسے مولا ان غریبوں کے لیے خرج کرتے ہیں جن کو علم سکھایا جاتا ہے ایڈوکیشن کے لیے بیماروں کی دعویداروں کے لیے اور پیچھے گرے ہوئے لوگوں کے لیے پچھات لوگوں کے لیے ان کو روزی کمانے کے یہ آپ کی سخاوت آپ کی چیریٹی ان غریبوں کے لیے کام آتی ہے جن تک آپ نہیں پہنچ سکتے اور وہ صحیح رکھتے سے خرج ہوتی ہے اپنی کمانی میں سے یہ بات ضرور کرو اور اپنی اولاد کو بھی یہ بات سکھاؤ ہماری جمہت کی اندر اس قسم کی بہت سی اچھویاں ہیں میں دو مہینے پہلے تین مہینے پہلے واپس آیا انڈیا پاکستان کے ٹریپ سے انڈیا میں غریبی بہت ہے بس جگہ ایسی غریبی ہے لوگ جمہت خانی نہیں آتے اس لیے کہ ان کے پاس کپڑے نہیں گن پاتھ کے ٹکڑے لپیک لیتے انگ کے آج باجوں میں راضی ہوں یہ سن کے کہ کینیڈا میں سے بہت سے لوگ مدد کے طور پہ انڈیا میں پاکستان میں خاص طور پہ انڈیا کے اندر اپنے بہت سے اداروں میں بولڈنگ ہنس میں کسی اور جگہ ادھر سے پیسے جاتے ہیں مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ ہر مہینے کینیڈا کے اندر سے پرائیویٹ لی دس بارہ ہزار ڈالر ہر مہینے بھیجے جاتے ہیں کوئی سو دیتا ہے کوئی پانچ سو دیتا ہے کوئی پچاس دیتا ہے ہماری ایویریج دس بارہ ہزار ڈالر ہر مہینے پرائیویٹ لی ہم اپنے سگو کتولیوں کی معرفت سے بھی ہم بھیجتے ہیں مگر یہ چیز برابر نہیں اس لیے برابر نہیں سب لوگ برابر نہیں ہیں اس لیے برابر نہیں کہ جن ہاتھوں میں آپ کے پیسے جاتے ہیں ان میں سے امک ہاتھ ایسے ہیں کہ جو نہیں ہوتا میں کسی کے اوپر عارق نہیں لگاتا لیکن انسان ہے اس کی اندر شیطانیت بھی ہے آپ اگر اپنی یہ سخاوت آگا خان فاؤنڈیشن کو بھیج دے ہوئے تو آپ کے پیسے زیادہ اچھی جگہ کے اوپر خرش ہوئے ہیں کیونکہ اس کی اندر اچاپت نہیں ہوگی اس میں جس امیسٹی نہیں ہوگی ایک اور بات یہ ہے کہ آگا خان فاؤنڈیشن کو یونائٹڈ نیشنز کی جو دو تین ایجنسیاں ہیں جیسے کہ یونی سیپ ہے جبلی او ایچ او ہے ہو ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن والے اور کینیڈا تیس سیڈا جو گورمنٹ کی چیلی ٹیول ایجنسی ہے یہ سب لوگ اپنی رقمیں لاکھوں ڈالر آگا خان فاؤنڈیشن کو دے سے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ یہ اچھ جگہ خرج کرو ایجوکیشن میں یا ہیلتھ میں تو اگر خان فاؤنڈیشن میں آپ نے کبھی ایک ڈالر دیا تو اس کے سامنے ایک ڈالر یونی سیپ کا آئے گا ایک ڈالر سیدھا کروے گا تو آپ کے پانچ ڈالر بن جاتے ہیں تو آپ ایک ڈالر دے کے دوسرے چین چار ڈالر کھینچتے ہو تو اگر خان فاؤنڈیشن کا کام اچھی طرح سے چل سکتا ہے پھر بھی کبھی آپ ہی کی فیملی کے اندر کوئی ایسا غریب پیچھے پڑا ہوا ہے یعنی یہاں پیچھے پڑنے کا مطلب نیچے گرا ہوا ہے اس کا ہاتھ پکڑو اگر آپ اس کی پانچ پچی سے مدد کر کے اس کو اٹھا سکتے ہیں تو ضرور اٹھاؤ تصمیعہ نکالو عبادت کرو کوئی پرسنل ہیلپ ہو سکتے ہیں تو وہ بھی کرو اچھی کتابیں پڑھو اور لکھ سکتے ہو تو لکھو اپنے بچوں کی اندر صلاح سمپرہے اس کی بھی محنت کریں اپنی تندرستی کا بھی خیال کرو جماعت کی بھی خدمت کرو بوڑا ہو گئے لیکن اشک تو نہیں ہوئے میں نے آپ کو عرض کی کہ بوڑا وہ ہے کہ جو مہتاج ہو گیا چل پھر نہیں سکا آنکھیں چلی گئیں ایک تان کٹ گئی یا آرثرائٹیز ہو گیا نہیں چل سکتے جس کو یہ مہتاجی نہیں ہے اس کو جماعت کی اور اپنی فیملی کی کچھ نے کچھ سیوہ کرنی چاہیے اب میں آپ کو تھوڑا سی باتیں کہ جتنے برس ہم یہاں رہنے ہیں جب تک موت آوے ہمیں معلوم نہیں کب آوے ہم اچھی طرح سے رہ سکے مہتاج نہ ہوئے میرے پاس ہزاروں آدمی اپنی تندرستی کی باتیں سیکھنے کے لئے بھی آتے ہیں میں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی آج بولنا چاہتا ہوں اچھی تندرستی خدا کی نیامت ہے لیکن اس کے لئے محنت کرنی چاہیے مولا فرمایا کہ یہ تمہارا جو بدن ہے یہ خدا کا مندر ہے جس طرح خدا کسی مسجد یا مندر میں ٹیمپل میں دیول میں نورانی حالت میں رہتا ہے اسی طرح سے ہمارے شریف کی اندر بھی خدا کی نورانی حالت کی موجود کی ہے ہمارا جو دل ہے وہ جماعت خانہ ہے حضر جماعت خانہ میں رہتا ہے ہمارے دل میں رہتا ہے اس طرح اپنی تندرستی کو دھیان رکھنا وہ بھی عبادت میں شامل ہے ہم جماعت خانہ ساتھ صرف کرتے رہتے ہیں اسی طرح سے اپنے شریف کی اور انتقرن کی صفحہ بھی ہونی چاہیے بہت سے بیماریاں ہماری گھل کے کاروی سے آتی ہیں عام طور پہ کینیدہ کے اندر جو بیماریاں ہماری جماعت کے اندر ہیں اس میں سردی کی بیماریاں ہیں یہ سردی کی بیماریاں جس کو ہم ریومیٹیزم کہتے ہیں آرثرائٹس کہتے ہیں لمباگو کہتے ہیں سائچکا کہتے ہیں ہمارے ہاتھ پاں کے جوڑ میں ایک قسم کی لیکوڈ ہوتی ہے ہم جو ہلاتے ہیں جہاں جہاں جوڑ ہیں ان جوڑوں کے اندر نیچرلی ایک لیکوڈ پیدا ہوتی ہے جو تیل کی شٹل میں تیل تو نہیں جیسے ہم مشینری میں تیل دیتے رہتے ہیں کہ وہ سوٹ لی چلے ایسا ہی ہمارے شریعت کے تمام جتنے بھی جوڑ ہیں گھٹنے پہ جوڑ ہیں پاؤں میں ہیں ہماری ہپس پہ ہیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں کندے میں ہیں بہت جوڑ ہیں ان جوڑوں کی اندر جو لیکوڈ ہوتی ہے وہ آسانی کرتی ہے مومنٹ کے لیے عمر کے حساب سے اور ہماری غلط خدہ خوراکی کے قرن سے جوڑوں کے اندر ڈرائنس پیدا ہو جاتی ہے خاص طور پر ہمارے تو گھٹنے اندر اندر بال ہے بال کے اوپر یہ کپ ہے یہ اس طرح سے چلتے ہیں ہمارے شریعت کا وزن ہمارے گھٹنوں کے اوپر اور ہمارے پاؤں کے جو ٹکنے ہیں جس کو انکل کہتے ہیں اس کے اوپر پڑتا ہے جب یہ اندر کی لیکوڈ ڈرائی ہونے لگتی ہے تو پھر ہم کو اندر آواز آتی ہے کڑک کڑک کی آواز آتی ہے یا اٹھتے بہتتے وقت دھرد ہوتا ہے کیونکہ اوپر کا کور اور اندر کا بال آپس میں رگڑتے ہیں یہ دھرد ہوتا ہے دنیا میں اس کی اچھے سے اچھ جو دعویٰ ہے وہ ہے لسن لسن بہت کھاؤ پچاس برس سے آدمی کو بلکہ پنتالیس برس سے لسن کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے لسن بہت کھاؤ لسن اور آدھو دونوں کو سر کے بھار لے کے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لو اگو چٹنی کی طرح بن جائیں گے ایک بوٹل میں رکھ لو سو اور رکھو اس کو فریج میں ہر روز ایک ٹی سپون پورا جتنا کب بھر سکتے ہو اس میں بھر کے اپنے کھانے کے وقت کھانے کے اندر ساج میں مکس کر ڈالیں اور جتنے بن سکے ساتھ برس کے بعد نمک کمتی کھاؤ بلکہ اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ بلکل نمک نہ کھاؤ تو وہ زیادہ اچھا یہ ملک تھنڈا ہے گرم ملک کے اندر نمک کی زیادہ ضرورت ہے تھنڈے ملک میں نمک نہیں چاہیے اگر آپ نمک گھٹا دوگے یا بند کر دوگے نیچرل نمک ہر چیز کے اندر خدا نے ڈالا ہے گوشت میں بھی نمک ہے ویڈی ٹیبل میں بھی نمک ہے خدرتی نمک وہ ہم کو مل جاتا ہے اور نمک نہ کھانے سے ہمالا بلڈ پریشر نورمل رہے گا ہائی بلڈ پریشر کے لیے نمک پویزن کی طرح ہے اور نمک کھانے سے ہمارے جوڑ دکھتے ہیں جوڑوں کے اندر یہ جو لکویڈ ہے تھنڈے ملک کے اندر نمک اس کو ڈرائی کر دیتا ہے گرم ملکوں کا بات اور ہے ابھی ہم تھنڈے ملک میں رہتے ہیں اس لیے وہ کھانے پینے کی عادتیں کہ جو ہم بیک ہوم کیا کرتے تھے یعنی آفریقہ انڈیا پاکستان میں وہ عادتیں یہاں نہیں چلے گی نمک گھٹا ڈالو لسن اور آدو روز کھاؤ لسن آدو کھانے سے بہت پروٹیکشن ملے گی کسی حد تک کینسر کو روکتا ہے لسن بلکہ امک کینسر کے مٹانی کے لئے لسن کام آتا ہے نورملی جو آدمی برسوں سے لسن کھاتا ہے اس کو عام طور پر کینسر نہیں ہوتا بلڈ پریشر نہیں ہوتا آرثرائٹس نہیں ہوتی ریومیٹیزم اور لمبارگو اور سائٹک کا یہ جوڑوں کی اور ہنڈی کی بیماریاں نہیں ہوں گی اور ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ پھپسے کی بیماریاں نہیں ہوں گی لسن کے اندر ایک خاص چیز خدا نے رکھی ہے بہت سے لوگ لسن کی کنی لے کے نگل جاتے ہیں اس کا فائدہ کچھ نہیں کیونکہ وہ دوسرے دن پاس آنٹ نکل جاتی ہے آجلے میں سے لسن کو بلینڈ کرو اور پھر ہم لوگ بعض دفعہ اس میں مرچیں اور مسالہ ڈالتے ہیں وہ نہیں اس وقت سادی خورا کھاؤ آدو جو ہے وہ آنٹڑے کو نس ناڑیوں کو گوشت کو نرم رکھتا ہے تو سوفٹ رکھنے کے قارن سے ہماری نس ناڑیاں سوفٹ رہتی ہیں کولیسٹرل نہیں ہوتا کولیسٹرل کو دور کرنے میں لسن بہت کام آتا ہے اور آدو جو ہے ادرک وہ ہماری نس ناڑیوں کو سوفٹ رکھتا ہے بھائیاں کبھی ایسا گوشت اور ہمارے اموک انشے ہمارے نروس سسٹم کے اندر کبھی کبھی تکلیف پڑ جاتی ہے اس کے لیے مچھی کا تیل ہے جس کو ہم کارڈ لیور آئل کہتے ہیں کارڈ لیور آئل سے بھی زیادہ ایک مچھی ہے جس کو ہم میکرل کہتے ہیں ایسا ہاتھ جتنی لمبی ہوتی ہے تھوڑی ہاتھ دس انچی جتنی چھوٹی مچھی ہے میکرل فرش میکرل کارڈ ادھر وینکور میں مل جاتی ہے لیکن یہاں مجھے معلوم نہیں تو بھی ٹین کی ہوئی میکرل ملتی ہے ہم جو کھانا کھاتے ہیں اگر ہم اس کو اچھی طرح کنزیوم نہیں کرتے ہماری کوئی کسرت نہیں ہے تو اس کھانے میں سے بہت سی چربی بنتی ہے اور پھر بہت سی چربی میں سے کولیسٹرل بنتی ہے کولیسٹرل ایک جگہ دو چار برس پڑی رہوے تو وہ پلاسٹک کی طرح ہارڈ ہو جاتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں پلیک یہ جب ہی پلیک بھیگی ہوتی جانے جمع ہوتی جانے تو ہارٹ کی ٹربل ہوتی ہے تھوڑا چلنے سے سنس چربتا ہے اور یہ سائٹ لیفٹ سائٹ دکھتی ہے اس کو انجائنا بھی کہتے ہیں اور یہ اس لیے دکھتی ہے کہ بلڈ جب ہی دکل جاتا ہے ہارٹ میں سے شریر میں جاتا ہے تو جلدی سے واپس نہیں آتا اس لیے کہ یہ پلیک نے اندر کی ایک نس کو روک رکھا ہے اس کا بہت سا بھاگ اندر اٹھکا ہے اس لیے بلڈ جلدی سے نہیں آتا اور یہ بلوکیج آن طور پہ لیفٹ سائیڈ میں زیادہ ہوتا ہے تو پلیک کی وجہ سے جلدی سے بلڈ واپس نہیں آتا تو پھر ہارٹ دکھتا ہے کیونکہ ہارٹ اس کو کھنچنا چاہتا ہے سٹرین میں آ جاتا ہے اور پھر آدمی کو چھاتی میں دکھتا ہے برین کے اندر گھبرہات ہوتی ہے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے آدمی یہ جو پلیک ہے میکرل اس پلیک کو ریڈیوز کرتی ہے اگر یہ پلیک بہت مر جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ ابھی بائی پاس کرو کیونکہ وہ نس وہ جو ہارٹری ہے وہ بگڑ گئی ہے کیونکہ پلیک نے اس کو خراب کر دیا ہے تو پھر بائی پاس ہوتا ہے بائی پاس ہونے کے بعد بھی میں نے ایسا دکھا ہے بہت سے لوگ کہ ان کو پھر سیکنڈ بائی پاس ہوتا ہے کیونکہ وہ دھیان نہیں رکھتے کھانے پینے کا اب یہ جو پلیک ہے اس کو ریموب کرنا چاہیے یا اس کو نہیں ہونے دینا چاہیے اگر ہو گیا ہے تو یہ میکرل مچھی بہت کام کرتی ہے لسر بہت کام آتا ہے آدو کام آتا ہے دونگری بہت کھاؤ کئیوں کو ہارٹ کی ٹربل ہوتی ہے انجائنہ نہیں مگر ہارٹ ویک ہو جاتا ہے میں نے بہت تفاہ لوگوں کو کہا ہے کہ نیاز کی پیالی جتنا دونگری کا رس نکال کے صبح کے وقت پیا کرو تو ماشاءاللہ ہارٹ مضبوط ہو جاتا ہے ہارٹ کے ٹشو مضبوط ہو جاتے ہیں ہارٹ کے جو ٹشو ہیں ہارٹ کے جو مسلز ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لئے ایک اور بڑی اچھی چیز ہے اور وہ ہے مپیڑا انگلیش میں گواوا کہتے ہیں مگر اس کے بیج نہیں کھانا بیج کھاؤ گے تو آن ترے خراب ہو جائیں گے کب زیاد بہت ہو جائے گی بیج نکال کے پکا ہوا گواوا اگر آپ روز کھاؤ تھوڑا سا کھالی پیٹ نہیں کھانا کھا چکو اس کے بعد تھوڑا کھانا گواوا کے اندر بہت دفعہ جیوانت ہوتے ہیں اس لئے بول کر لو بول کر کے اس آپ کے فرمان میں دی ہے کہ بول کر کے تم مپیڑا کھاؤ مپیڑا ہاتھ کے مسلز کو مضبوط کرتا ہے اس کی پمپنگ بلابر ہو جاتی ہے جس کے سرکولیشن بلڈ اچھی ہو جاتی ہے مپیڑے کا رس بھی ملتا ہے تو کھاتے وقت تھوڑا سا آدھا پونہ گلاس مپیڑے کا رس لو اور اس کی اندر ایک ڈیٹ چمچی ٹی سپول ایپل وینیگر ڈالو ایپل وینیگر کولیسٹرل کو کم کرتا ہے حضم شکتی بڑھاتا ہے ایپل وینیگر ہاتھ کو مضبوط کرتا ہے ایپل وینیگر نس ناریوں کو کلین کرتا ہے ایپل وینیگر کی اندر بہت سے فائدے ہیں لیکن دوسرا کوئی وینیگر نہیں مالٹ کا وینیگر نہیں چاہیے ایپل کا وینیگر چاہیے اس کو سائیڈر وینیگر بھی بولتے ہیں تو ایک جہاں جہر چمچی آپ باپیڑے کے رس کے اندر کھاتے وقت کھاؤ بہت اچھا رہے گا بہت فائدے ملیں گے ایک اور چیز بہت اچھی ہے ہماری جنرل تندرستی کے لیے خاص طور پر ہماری نروس تندرستی کے لیے اور وہ ہے کیرٹ کا رس کیرٹ جیوس ایک گلاس کا بھی بن سکتا ہے ہر روز پیو اور اگر آپ کے گھر میں مشین ہے تو کیرٹ ڈالو تو اس کے ساتھ آپ تھوڑی سی سیلری بھی ڈالو یہ دو چیزوں کا رس روز پیو گے آپ کو خود پندرہ بیس دن کے بعد پتہ لگے گا کہ خدن کے اندر ایکٹیویٹی ہوگی لیزی نس نکل گئی جب آدمی اچھا نہیں ہوتا بھڑا پا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے لیزی نس آ جاتی ہے لیزی نس کہا میں آپ کو دخل آجوں ہم کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور پانی کی پیاس لگی ہے تو گھر میں سے کوئی بچہ یا کوئی نکلتا ہے نا تم اس کو پیٹا ایک پانی کا گلاس دو دو ہم خود اٹھنا نہیں چاہتے لیکن آپ کبھی سیلری کا اور کیرٹ کا رس بلا کے پیو گے تو پھر کسی اور کو بھولانے کی ضرورت نہیں آپ خود اٹھ کے اپنا پانی خود پیو گے لیزی نس نکل جائے گی آپ کے گھر میں اگر یہ مشین نہیں ہے تو سنتر ایسی ڈالر کی ملتی ہے تو بارہ سو چودہ سو ڈالر کے چیک میں سے یہ سنتر ڈالر خرچ کرو اور یہ ایک مشین لے لو یہ مشین بہت ضروری ہے سیلری اور کیرٹ کا جوس ملا کے پیو اس طرح سے ڈالر لے کے آو ڈالر کے چھل کے نکال کے اس کے بیج اکٹھے کرو چار پانچ ڈالر لو اور یہ سارے اس مشین میں ڈال کے جوسر کے اندر اس کا جوس نکالو ہاتھ کے لیے یاد شکتی کے لیے آنکھوں کے لیے ڈالر کا جوس بہت آلہ درجہ کی چیز ہے آلہ درجہ کی چیز ہے اس میں ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جو پیڑے ہیں ڈالر کا رس پینے سے پیڑے مضبوط ہوتے ہیں ہمارے دانت اس لیے ہلتے ہیں کہ ہمارے پیڑے سوفٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ پیڑے دانت کو پڑھر نہیں سکتے اس لیے دانت ہلتے ہیں ویک ہوتے ہیں تو یہ جو ڈالر کا رس ہے یہ پیڑوں کے لیے بہت مضبوط ہوتا ہے بہت ہی ہلتے ہونے دانت تو آپ یہ ڈالر کا جو چھلکا ہے اس کو تھوڑا ملو اس کو سکا کے اس کا پاورڈر بنا لو اور جب ہی پاورڈر بناو تو یہ پیور پاورڈر نہیں لگا کیونکہ بہت بہت تکھا ہوتا ہے اس میں آدھی چوک ملاؤ یا تھوڑا نمت ملاؤ کے پھر اس کو گھسو پیڑے مضبوط ہو جائے گی دانتوں کی بلیڈنگ بند ہو جائے گی ڈالر کا رس بہت آلہ درجہ کی چیز ہے تو اس طرح سے آپ اپنی تنگرستی کا بھی بہت خیال کرو خدا نہ کرے کبھی خانسی ہوتی ہے بلغم ہوتی ہے آدھی چمچی ہائندر لو ہائندر انگلیش میں ترمارک کہتے ہیں آدھی چمچی سونٹھ ڈالو آدھو کا پاورڈر جنجر پاورڈر کہتے ہیں یہ دونوں آدھی آدھی چمچی لے کے اس میں تھوڑا آپ مد ڈالو مکس کرو اس کو چاٹو اس کے بعد آپ گرم گرم یا تو دودھ پیو یا چائے پیو مگر وہ چائے کالی ہو گئے دودھ بگر کی خانسی کے لیے گلے کے لیے لنگز کلین ہو جاتے ہیں بلغم بھی نہیں اترتی ایسی بہت سی چیزیں ہمارے گھروں میں ہیں اس کا اچھی طرح سے اپیوم ہونا چاہیے ہم کو کبھی کبھی سردی کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے کان کا دکھاوہ ہوتا ہے اور ساکھ پانسٹ برس کی عمر کے بعد ہستہ ہستہ ہماری سننے کی شکتی گھٹ جاتی ہے خدا نے ہر چیز کو پرفیکٹ بنایا ہے یہ شکتی اس لیے گھٹ جاتی ہے کہ سردی اور بلغم کے کاری سے وہ ٹیوب ہمارے کانوں کی جو برین کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کان ناک اور گلہ یہ تینوں ملتے ہیں ہاں آنکھیں بھی ملتی ہیں آپ ناک کو بند کر کے زور سے سانس بھاگ نکالنا چاہو تو ادھر سے آنکھوں میں سے ہوا نکلے گی پانی بھی نکلے گا اور کان بھی کھڑ جائیں گے ہر روز ایسا کرو پہلے شاید کانوں میں سے ہوا نہیں نکلے لیکن روز کرنے سے یہ ہوا نکلے گی اگر پھر بھی نہ نکلے تو سمجھ لو کہ کان کی ٹیوب ہے وہ بلوک ہے کتنی سستی دوا ہے اس کے لیے وائٹ وینیگر لو وائٹ وینیگر ایک چمچی وائٹ وینیگر ایک چمچی پانی اورڈینری نیل کا پانی اس کو مکس کر کے آپ ایسا سو جاؤ اور کان میں یہ ڈالو دس ایک منٹ تک یہ پڑا رہے وہ جو وینیگر ہے نا وہ آجو باجو کی تمام میل کو ویکس کو کلین کر دا لے گا پھر اس کان میں ڈالو آپ کم از کم ویک میں دو تین دفعہ اپنے کان کو ساف کرتے رہو گے مہینے دو مہینے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے کان اس کی آواز اٹھانے کی شکتی بڑھ رہی ہے بیرہ پندور ہو جائے گا بعض ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ پھر ایک دم اگر وہ ٹیوب بلوک ہو گئی تو پھر بہرہ میں نہیں جاتا لیکن آرڈینری کنڈیشن میں یہ جو میں نے آپ کو وینیگر اور پانی کا نسخہ بتایا ہے اس سے کان کھل جائے گے اور معمولی سی تکلیف ہوگی وہ مٹ جائے گی درد بھی مٹ جائے گا بچوں کے بھی کان کبھی سردی کی وجہ سے دکھتے ہیں تو دو ٹی پہ یہی وینیگر اور پانی کے اس کے کان میں ڈالنا دکھے گا بھی نہیں اور کان کھلین ہو جائے گا ایسی کور آپ کو میں نے کتنی چیزیں بتائیں لیکن پھر بھی ایک اور چیز کہنی چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آلیو آئل لے کے آو پاک اپ جتنا دو ٹیبل سپون جتنا آلیو آئل گرم کرو بہت زیادہ نہیں وارم کرو اس کو ویک میں ایک دن اپنے سارے بدن پہ مالش کرو سارے بدن پہ پلاسٹک کا کپڑا لے کے اپنے بیگ روم میں اس کے اوپر سو جاؤ اور اس آلیو آئل کی پیور آلیو آئل کچھ نہیں اس میں ڈالنا اتنا کہ ذرا اس کو وارم کر لو وارم کرنے سے وہ پتلا ہو جائے گا تھندی سے گھٹا رہتا ہے اور پتلا ہونے سے چمڑی میں جلدی ایبزورب ہو جائے گا سارے بدن کے اوپر مالش کرو اور اس کے بعد اسی پلاسٹک ٹکڑے کے اوپر پندرہ اکھ مینٹ بیس مینٹ سو جاؤ تاکہ وہ آلیو آئل سکن کے اندر جاوے بعد میں آپ شاور لے لو گرم شاور لے لو ویک میں ایک دفعہ مالش کرو گے آہستہ آہستہ بدن کی جو سکن ہے وہ ہیلڈی رہے گی جوان رہے گی موں کے اوپر ملو گے تو بھڑاپا دور ہو جائے گا لیٹ ہو جائے گا اور شکل بھی اچھی رہے گی چمڑی کی بیماریاں نہیں ہوں گی چمڑی ہاگ بھی نہیں ہوگی چمڑی سوکے گی نہیں بہت سے لوگ ہیں موزے پہنتے ہیں کئی کئی دن تک پہنتے ہیں اور جب وہ موزے ہوتارتے ہیں تو معلوم ہوا ہے کہ کوئی چوہا مر گیا ایسی باس آتی ہے مالش کردے سے بدن ٹھیک رہتا ہے اور ہر دو دن کے بعد کم از کم میں کہتا ہوں کہ اگر بن سکے تو روز اپنے انڈر ویئر اور وہ کپڑے کہ جو بدن کے ساتھ لگتے ہیں کہ جیسی ہماری پھولانا ہے سنگلیٹس کو کہتے ہیں اور موزے ہیں رمال ہیں جو بدن کے ساتھ لگے ہوتے ہیں وہ کپڑے روز دھونے چاہیے اور شرٹ وغیرہ کہ پکڑوں نے کبھی آپ دو دو تین دن دن سے بدلو تو ٹھیک ہے لیکن بدن کے ساتھ لگے ہوئے چھپکے ہوئے کپڑے روز دھونے چاہیے روز گسل کرو روز ڈیلی کتنی بھی تھنڈی ہوئے آپ کے گھر کے اندر تو وام ہے ہی نا تھنڈی کی تو بات ہی نہیں پانی گرم ملتا ہے یہاں ایسا نہیں آگیا ہے جوما لیتے مانجی موتو ادھر یہ چیز نہیں ہے ایزی بہت ہے روز گسل کرو مالش پیا کرو ویق میں ایک دن اور اگر روٹی کھانی ہے روٹی کھاؤ اس کے ساتھ چاول مکس نہ کرو آپ کو چاول کھانی ہے تو پھر روٹی نہ کھاؤ ویق میں ایک دفعہ گوشت کھاؤ دس ایک بلس ہوئے میں نے گائے بکری کا گوشت چھوڑ دیا ہے کہ دہی یادا ہوں مسافرے کے اوپر تو جہاں بن سکتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ مجھ کو گائے بکری کا گوشت نہیں چاہیے چکن ہے مچھی ہے ویجیٹیبلز زیادہ ہے ڈال کھایا کرو اس میں خاص طور پر جو مور کی ڈال ہے بہت اچھی ہے اور ماش کی ڈال اڑ دیا مردوں کے لئے ویق میں یا پندرہ دن میں ایک دفعہ یہ اڑت کی ڈال کھانا مردوں کے لئے بہت اچھا ہے اس سے طاقت رہتی ہے ڈال میں بہت پروٹینز ہیں گائے بکری کا گوشت چھوڑ دو بن سکے تلی ہوئی چیزیں کمتی کرو کچھی چیزیں جو زیادہ کھا سکتے ہیں اچھا ہے آج آپ کے گھروں میں مایکرو ویبز ہیں کبالنے کی ضرورت نہیں باجی بکالہ لے کے آپ مایکرو ویب میں رکھ دو ڈال لے کے مایکرو ویب میں رکھ دو پانچ دس منٹ کے اندر وہ پک جاتا ہے پانی کے بغیر تیل کے بغیر یہ خورا کھو کہ جس میں تیل نہیں تو شریع اچھا رہے گا تندرست رہے گا ایکٹیو رہے گا نیند بھی اچھی آ جائے گی ہر روز چند چیزیں بہت ضروری ہیں روز کھانا اس میں ایک چیز ہے دہیں دہیں روز کھاؤ من نہیں ہوتا تو بھی کھاؤ اور اگر ابھی چیز نہیں ہے تو دہیں میں گھڑ ڈالا کرو صبح کے وقت گھڑ والا جو دہیں آپ کو سارا دن طاقتور اور سٹیمینا دے گا تھکو گے نہیں وہ لوگ جوان بھی کہ جو کام کرتے ہیں اور رات و شام کو ان کی انرجی نکل جاتی ہے دھیلے پڑ جاتے ہیں کبھی وہ ہر روز صبح گھڑ والا دہیں کھاؤیں تو ان کو شام کو بھی تھکاوت نہیں لگے گی دہیں اور گھڑ بہت آلہ درجہ کی چیزیں جہاں تک بن سکے کھنڈ نہ کھاؤ گھڑ کھاؤ مد کھاؤ یہ دو چیزیں آپ کو بہت فائدہ کریں گی اللہ تعالی نے قرآن کی اندر فرمایا کہ تین چیزیں جنت میں سے انسان کے فائدے کے لئے ہیں یہ تین چیزوں میں ایک آلیب ہے دوسرا مد ہے اور تیسری چیز ہے فگ انجیر رات کو سوتے وقت دو انجیریں بڑے سائز کی چھوٹا ہوئے تو تین چار آپ روز کھایا کرو آپ کو کبھی کبزیہ تیشی کا اتنی ہوگی آپ کا بلڈ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا کلین رہے گا یہ دو تین انجیریں سکی انجیریں بھی ملتی ہیں اور اگر فرش ملتی ہوں تو وہ بھی لے لو ہیلسٹور کی اندر آپ کو جو انجیریں ملتی ہیں وہ ساری آنکھیں ہوتی ہیں اور سکی انجیریں جو میڈا ریس سے آتی ہیں اس کو وہ دوا دیتے ہیں اور پھر اس کو اندر دھاگا ڈال کے دوری ڈال کے اس کو لٹکاتے ہیں اچھی ہے وہ بھی مگر اس سے زیادہ وہ انجیریں اچھی ہیں کہ جو آنکھ ہی ملیں ہیلس سٹور کی اندر بڑے سائز کی دو چھوٹے سائز کی تین چار تو آپ کو دوسرے دن ایسا اچھا موشن آئے گا ہے اور دن انشیر یہ چیزیں کھانے سے رات کو ایسا ہوگا کہ جب ہی آپ کی آنکھیں نیند سے بھاری ہو جائیں امیتیٹلی کھٹلے پہ چلے جاؤ تسبیح آنچ میں لے کے تسبیح پھراتے رہو گے ایک منٹ میں سو جاؤ گے نیند کی تکلیف نہیں کبھی ہوگی یہ چیزیں روحانیت کے اوپر بھی اثر کرتی ہیں میں نے آپ کا بہت ٹائم دیا بہت کچھ کہا اور ایک گھنٹے ششہ زیادہ ہو گیا تو اب میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں تینکیوں کہ آپ نے بہت اچھی طرح مجھے سنا میں نے کچھ میرچیں آپ کو کھیلائی ہیں تو مجھے معاف کر دو مجھے کا مطلب کچھ میں نے سخت شبت بولے ہوئے تو ابھی آپ میرے سے بدلہ لے سکتے ہو پونا گھنٹا جو چاہو سوال کرتا ہوں مولا آپ کو سکھی آباد کریں ایمان کی سلامت ہی دے وے تندرستی سے رکھیں کوئی کا محتاج نہ ہونے دے وے نہ شریرک طور پہ نہ مانسک طور پہ مولا آپ کو انتکرن کی خوشیاں دے وے آپ کی فیملی میں محبت اخلاص برکتیں رحمتیں دے دین میں دنیا میں مولا آپ کو ہمیشہ اپنی میٹھی نظر میں رکھے اور مولا آپ کے اوپر راضی رہوے سکھی آباد رہو سکھی آباد رہو سکھی آباد رہو distمجت nope میکنم arriے سکھی sont سکھی آباد رہو سکھ batch سکھ سکھ اوپ سکھ سکھ کھ پھ اوپ